دولفن فورس دولفن فورس کا قیام بہت ضروری تھا ہے قیام پچھتی حکومت نے یعنی مسلمی نواز کے حکومت کی جانب سے یہ انیشیٹیو لیا گیا کہ دولفن فورس کا قیام عمل میں لائے چاہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل ایسے واقعات سامنے ہیں جس سے ناصر شہری پریشان ہو گیا بلکہ پولس کا اپنا محکم بھی پریشان ہو گیا کہ ایسی فورس جس کا کام تھا عوام کی خدمت کرنا عوام کو تحفظ فرام کرنا عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا وہ اگر ایسے معاملات میں ملوث ہو جائے جہاں عوام کی جان ان کے ہاتھوں ضائع ہو جائے تو اس کے بعد بہت سے سوالی نشان اٹھا شروع گیا اسی حوالے سے ہمیں ڈالفن در پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملال زفر صاحب ایس پیم آئے صاحب مجھے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کی فورس ایک بنائے گی ڈالفن فورس جس کا مقصد تھا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے جو سٹریٹ کرائم ہے اس کو کم کیا جائے اب دیتا کی کارقدگی جو آپ نے دیکھے دولپن فورس کی اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں جی بیسیکلی آپ نے بالکل یہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بیسیکلی ڈالفن فورس کے میں سمجھتا ہوں جو اسٹیبلش کرنے کا بیسیک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم سٹریٹ کرائم کو لہور میں کنٹرول کیا جائے اور نمبر دو کمیونٹی پولیسنگ کو کمیونٹی پولیس کے ایمیج کو اس ڈالفن فورس کے طرح عوام میں بہتر برائے جائے میں سمجھتا ہوں ہماری پریورٹی سٹیل ہماری پریورٹیز وہ ہی ہیں ہمارا فوکس جو ہے اس ٹائم وہ کمیونٹی پولیسنگ پہ اور سٹریٹ کرائم پہ ہے سرک کمیونٹی پولیسنگ کی بات کی جائے کیونکہ اس سے پہلے جو تھانا کلچر کی پولیس تھی اس سے عوام بہت دار پریشان کیونکہ وہ ایک تاثر یہ دی گیا تھا کہ عوام اور پولیس بہت دور ہو چکے لیکن جب اس موڈل کی بات کی جاتے جو اپنے تلکی سے امپورٹ کیا اس میں ایک آگیا کہ آپ کی کیونکہ پٹرولنگ بہت زیادہ ہوگی سٹریٹ ٹرائنز رکیں گے عوام کو کئی مسئلہ ہوگا ڈالفنز کے جو ایلکار ہیں وہ رکیں گے ان کی مدد کریں گے ہم نے ایسے واقعہ دیکھے بھی جو ایک پوزیٹیف ایمیج تھا دوسری طرح واقعہ ہوتا ہے کہ ایک ذہنی معذور شخص ہے اس کو ڈالفنز بھی مار دیتے ہیں انکار وہ جان سے چلا جاتا ہے اچھا اس انسیڈنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوڑی سی کلیریفیکیشن ہے جو میں سمجھوں گا کہ آپ کی وساطت سے میں دوں بیسیکلی یہ انسیڈنٹ اس طرح ہوا تھا کہ ون فائپ کے کال رپورٹ ہوئی جس میں کال میں بتایا گیا کہ یہ پاگل شخص ہے اور اس نے پانچ شے لوگوں کو زخمی کر دیا اس کے ہاتھ میں خنجر ہے ہمارا ڈالفن فورس کے یونٹرے وہاں پہ رسپونٹ کیا جب وہاں پہ گئے جا کے ہمارے ڈالفن کے اہلکار نے اسے جب روکنے کی کوشش کی تو اس نے ہمارے ڈالفن کے اہلکار پہ حملہ کر دیا اور اسے ملٹیپل سٹیبز اس نے کیا ملٹیپل انجریز اسے دین اس کے بعد وہ شخص وہاں سے بھاگا ہمارے ڈالفن کے اہلکار نے اس کا پیچھا کیا اسے دوبارہ روکنے کی کوشش کی تو اس کے بعد اس نے پھر اس پہ حملہ کیا پھر اس نے رائٹ آف سلٹ ڈیفنس یوز کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اس پہ فائر کیا جس کے نتیجے میں اس شخص کی حلاکت ہوئے اس نے خنجر سے یا چاکو سے وار کیا آپ کے ڈالفن اہلکار کیا اتنے ٹرین نہیں تھے کیونکہ ہماری رپورٹس کے مطابق تو ان کو اتلیٹکس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے کس طرح سلٹ ڈیفنس کریں گے اس کے بعد نہ پہلے ہوای فائر ہوا نہ اس کی رائٹ لیک پہ شوٹ ہوا نہ لیفٹ لیک پہ شوٹ ہوا ڈریکٹ ہٹ اچھا دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا کہ جو ایک پولیس آفیسر ہے یا ڈالفن اہلکار ہے تو پہلے وہ انسان ہے اس کے بعد وہ پولیس آفیسر ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے ہیومن انسٹنکٹ کہا جاتا ہے جب انسان کی اپنی جان خطرے میں ہو یہ قانون نے رائٹ آف سیلف ڈیفنس صرف پولیس یا آرمیہ کسی خاص ادارے کو نہیں ہر سٹیزن کو پروائیڈ کیا ہے اور وہ اسی ہیومن انسٹنکٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے پروائیڈ کیا ہے اپنی جان انسان کا بچانا ایک رائٹ ہے جو اسے ہے جب اسے اس نے ملٹیپل جگہ سٹیب کیا ایک سٹیب اس کا ڈیپ اتنا ڈیپ گونڈ تھا کہ اس کے ہارٹ سے صرف دو انچ تک دور خنجر اس کے جسم کے اندر چلا گیا تھا اس کی اپنی جان خطرے میں تھی نیچرلی اس نے پہلی کوشش زمین پہ فائر کر کے کی اس نے ایک فائر زمین پہ کیا جب اس کے بعد بھی وہ نہیں بندہ رکھا تو پھر اس نے اس بندے کو ڈائریکٹ ہٹ کیا اگین میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم اس چیز کو کسی فورم پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یوز اف فورس کتنا کرنا چاہیے تھا میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے دو افراد ہوں گے کیونکہ آپ کی پٹرولنگ پہ چار ہماری ایک ٹیم میں چار چار لوگ کیا ایک آدمی کو جو منٹلی ال تھا خنجر سے وار کر رہا تھا اس کو گراؤنڈ نہیں کر سکے اس کو ٹیکل نہیں کر سکے اس کو گران نہیں سکے اچھا اگین میں اب آپ کو میرے خیال میں اس انسیڈنٹ کو اگر ہم اس طرح دیکھیں اگر یہی سیچویشن اس طرح ہوتی کہ وہ خدا نہ خاص تھا ہمارے ڈالفن کے اہلکار کو زخمی اتنا کر دیتا کہ ڈالفن کا اہلکار شہید ہو جاتا اور اس شخص کو کشنا ہوتا آپ کا سوال یہ ہونا تھا کہ ڈالفن کے اہلکار اتنے انٹرینڈ تھے کہ اپنی جان کی افادت نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی جو پولیس کی ایویویشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سیک نجائز ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں ایک گیج ان گولز پر نہیں کیا جاتا جو ہم نے روکے ہوتے ہیں ان گولز پر کیا جاتا ہے جو ہم نے مس کیے ہوتے ہیں اور اگر دونوں کو اگر آپ پروپورشنلی میر کریں تو میں سمجھتا ہوں جو گول ہم روکتے ہیں اگر ان کی ریشو 500 ہے تو جو گول مس ہوتا ہے اس کی ریشو 1 ہے یہ زندگی کا کا سہول ہے کہ یہ آپ کو سمجھتا ہوں اگر 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 ایک انفیر کرٹیسزم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اسے تو میں دیفنڈ نہیں کر پاؤں گا بٹ سٹل آئی بلیف کہ ہمارے ڈالفن کے جو اہلکار تھے انہوں نے گریجولی سلولی اپنی یوز افرس اسکلیٹ کی تھی اور نیچرلی ایک پوائنٹ پہ جہاں پہ انہیں اپنی جان بچانے کہ لالے پڑ گئے انہیں یہ چیز ان کا مقصد بن گئی کہ ہم اپنی جان بچائیں اس پوائنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈالفن کا اہلکار ہو پولیس کا اہلکار وہ آرمی کا اہلکار ہو یا کوئی سٹیزن نارمل سٹیزن پاکستان کا ہو یہ رائٹ آف سلڈ ڈیفنس ہے جو اسے قانون نے دیا ہے اور یہ رائٹ آف سلڈ ڈیفنس اسی لئے دیا گیا ہے کہ اس کے ایکسرسائز کیا جائے ٹھیک ہے سبھیں آگے چلتے ہیں کہ سبھ ڈالفن کے بات کچھے تو بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں پہ فائرنگ میں ایک بچہ بھی جہاں باک ہو گیا اس بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہے جہاں ڈالفن والے چوری کی موٹر سائکلیں خریدتے پائے گئے جو پولیس ریکوور کرتی تھی وہ ڈالفن کے اہلکار موٹر سیکل خرید دیتے تھے وہ 20,000 روپے کی موٹر سیکل خریدی کی بات میں بیان دیا گیا کہ مجھے باتا نہیں چوری کی موٹر سائکل ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈالفن والے بہت سے ایسے واقعات بھی منابس ہوئے جس میں وہ ریسنگ کر رہے ہیں آپ کی بائکیں گیری ہیں تو ٹریننگ آپ کس طرح لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو بہت کم عرصہ ہوئے آپ نے یہ چار سنبال ہے How do you reevaluate this force? اچھا as far as training is concerned میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ ایسا پروسس ہے جسے بار بار ری وزٹ کرنا ضروری ہے جو فیلڈ کے ایکسپرینسز ہوتے ہیں فورس کے انھیں انکلوڈ کر کے ہمیشہ فیڈبیک لے کے ٹریننگ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ہماری فورس میں کچھ ایسے روگ elements میں ہوں گا جن کی وجہ سے اس فورس کا image خراب ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو لوگ دولفن فورس میں ریکروٹ کی ہیں وہ کسی باہر کے ملک سے تو نہیں کی وہ اسی سوسائیٹی کا پارٹ ہے اسی سوسائیٹی کا پارٹ ہے اسی سوسائیٹی کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ روگ elements کی وجہ سے ہم پوری فورس کو غلط نہیں کہہ سکتے جو اگر کوئی دولفن کا اہلکار ہے وہ کچھ اوری کی بائیک کر رہا ہے جو چیز میں آپ کو انشور کرتا ہوں جو گارنٹی کرتا ہوں ہماری سینئر leadership جو ڈی آئی جو آپریشنز لاہور ہیں اسیس کی آپریشنز لاہور ہیں اور میری طرف سے اس پر zero tolerance ہے ہمارا ڈالفن کا اہلکار اگر کسی بھی ایسی illegal activity میں involved ہوگا جس سے ہماری فورس کا نام خراب ہو اور ہماری جو good efforts جو ہیں جو ہماری نیک نامی ہیں وہ بدنامی میں تدیل ہو جائے تو ہماری طرف سے zero tolerance ہے ہم سخت سے سخت departmental action ان کے خلاف لیں گے یہاں تک کہ اگر ہم ان کے خلاف کو مقدمہ رجسٹر کرانا پڑا تو ہم وہ بھی کروائیں گے ہماری طرف سے zero tolerance ہے ہائی حیردنس پہ عوام کے ساتھ جو رویہ ہے ڈالفن کا اس کے اوپر ہم بلکل برداخت نہیں کریں گے نمبر 2 corruption کا element ہم بلکل برداخت نہیں کریں گے اور پیسج آف ٹائم ہم ڈالفن کے اندر performance based evaluation system جس کے اندر ہم انڈیویجول ٹیم کی performance کو فورٹ نائٹ لیا at least once a month گیج کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ جو ان کے key performance indicators ہیں وہ indicate کیا کر رہے ہیں کہ آیا کہ اپنی یہ جو ان کی assign tasks ہیں ان کے ان پر پورا اتر رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی کتا ہی اس کے بعد پر ان کے خلاف کاروائی جی نہیں اس performance based evaluation system کا مقصد ہی ہے کہ اس کی basis کو پر جزا اور سزا کا عمل یہ بتائی گا کہ کیا Dolphin force کو اختیار ہے کہ کسی بھی روڈ پر ناکہ لگا سکے اس کے بعد snap sucking کر سکے جہاں تک اختیار کی اگر قانون کی بات کی جائے تو جو Dolphin force کے اہلکار ہیں وہ they are as good police officers as district police ان کو اختیار قانون نے دیا لیکن ہم اس practice کو usually discourage کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس force کو establish کرنے کا مقصد اور انہیں 5 minute cc bike دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک element of surprise یہ ہے کہ اگر وہ ایک پوائنٹ پر تین یا چار motorcycle مشکوک لوگوں کو چیک کر رہے ہیں تو within 4-5 minute وہ 5-6 km دور جا کے لوگوں کو چیک کر سکیں اور پوری بیٹ میں پوری پولیس ٹیشن میں آیا کہ پورے لاہور میں یہ جو criminal elements ہیں ان کے دل میں fear ہو کہ Dolphin کا اہلکار کسی بھی جگہ سے آگے میں چیک کر سکتا ہے جب آپ ناکہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر element of surprise ختم ہو جاتا ہے لیکن ڈالز بھائی ابھی بھی سڑکوں پر Dolphin بھوٹ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے اندر hard and fast rule نہیں ہے ناکہ لگا کے لوگوں کو چیک کرنا snap check کرنا ہماری priority نہیں ہے but again it varies from beat to beat police station to police station division to division station ایک آمات دیتا ہے جو ہمارے Dolphin اور PRU جس کی وجہ سے ہمیں سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ پنجاب پورے پاکستان کی پولیس کا فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے police station سے بلکل ہم نے disconnect ہے ہماری اس فورس کا ہم اس کی جو deployment ہے وہ scientific lines پہ کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے recently ابھی پورے لہور کی جو ہماری 277 beats ہیں ہم نے ان beats کی crime evaluation کی ہے اس کے بعد ہم نے crime mapping کی ہے اس crime mapping سے ہم نے جو لہور کی high crime beats ہیں وہاں پہ Dolphin deploy کی ہے بزید ہم نے یہ کیا ہے کہ لہور کی ہم نے 30 ایسی beats پک کی ہیں جہاں پہ top crime ہے لاہور کا ان beats میں ہم نے اپنی ڈالفنری deployment کو ڈبل کر دیا ہے تو ہماری جو deployment ہے وہ scientific lines پر ہے ہماری deployment میں police station کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو petrolling ہے اس کا فیوچر یہ ہی ہے کہ اسے scientific lines پہ کیا جائے اور scientific lines یہ ہی ہیں کہ آپ crime کو study کر کے crime pattern کو study کر کے اس کے مطابق اپنے resources کو deploy کریں جو ہمارا Norman police station اس کے پاس بہت resources ان کے اپنی vehicles ہیں ان کی اپنی motorcycle پہ patrolling کا system موجود ہے انجا کو link نہیں ہے آپ community service کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی community police ہمارے جو job description آتا ہے اس میں number one ہم crime scene respondent ہیں 1-5 پہ جو بھی call report ہوتی ہے اگین میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کو بندہ 1-5 پہ call کرتا ہے تو وہ بسیکلی police کو نہیں وہ state کو call کر رہا ہوتا ہے وہ ایک distress میں ہوتا ہے اس میں response time جو بڑا critical ہوتا ہے ہمارا Dolphin force کا response time میں وہ پانچ سے ساتھ منٹ کے درمیان ہے جو international standards کے بالکل این مطابق ہے پہلا ہمارا کامی ہے کہ پانچ سے ساتھ منٹ میں Dolphin والا وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے جب پولیس الکار Dolphin الکار وہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو جو بندہ distress میں ہوتا ہے اسے پہلا relief مل جاتا ہے کہ state ہمارے پاس ہماری امداد کے لئے number one number two ہمارا جو ہے وہ ہمارا community policing focus ہے آپ دیکھیں ہمارا Dolphin ہم نے ہماری تیمز ہم انہوں نے چار یا پانچ community policing کی services کرنی ہے جو وہ report کرتے ہیں جس کے اوپر ہم انہیں evaluate کرتے ہیں third ہمارا street crime ہمارا street crime ہم specific street جو ہماری snatching ہوتی ہے road robbery road decoities car motorcycle چوری یہ صرف crime ہے جسے ہم deal کرتے ہیں otherwise جو باقی crimes ہیں وہ ہمارے jurisdiction میں فورٹ نہیں کرتے اب بلالسل میرا سوال ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ ناکہ لگانا ہم اس کو پرائیورٹی نہیں سمجھتے ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ road پہ پیٹرولنگ کی جائے street crime پہ رکھا جائے ریسوالس دیا جائے اسے پر وہ جو ناکہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ بھی واقعات پھر آپ ہی کے فورس کے سامنے کہ ناکہ لگا کہ شیریوں کو لوٹنے لگ پڑے شیریوں سے رشتہ تینل شروع ہو گئے Dolphin فورس والے اچھا اگین میں جس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے ریسنٹی ڈالفن سورس کا چارج دیا ہے اگین میں سمجھتا ہوں as a dolphin squad ہماری کو پالیسی نہیں ہے کہ ہم ناکہ لگائیں اور اس طرح کی عوام کو ہم تنگ کریں اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روگ elements ہر سورس میں موجود ہوتے ہیں رپورٹ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ ہوگا تو ہم بالکل اچھانے پلس کی بات کریں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے ہم نے اس پلس کو عوام سے بہت دور کر دیا سوال جائے یہ اٹھتا ہے کہ اب ان کی منٹل ٹریننگ کیسے کی جائے گی کیونکہ اگر اس پلس کی بات کیجئے تو عوام اس سے بہت دور ہے کیونکہ اس میں یہ element ہے کہ عوام سے پیسے لینے عوام سے کام نہیں ہونا کیونکہ اپنے چارج آپ لے لیا ہے تو مینٹلی کس طرح ان کو آگے گی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی چیز جو ہم نے اس فورس کو ریلائز کروانی ہے اور جو ہم کروا بھی رہے ہیں جو میری ٹاپ پریوریٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈالفن فورس کا جو کلچر ہے ایک سپریٹ فورس ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی فورس ریز کریں جس کا کلچر نورمل پولیس سے ڈیفرنٹ ہوگا انہیں پولیس ٹیشن کا ایکسپوزر ہم نے نہیں دیا ان کی ڈائریکٹ پولیس ٹریننگ کالیج چونگ میں ان کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد ان کی دو مہینے کی سپیشل ٹریننگ ڈالفن فورس کے حوالے سے ہوئی اس کے بعد ڈائریکٹ لی نے فیلڈ میں لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہماری پریوریٹی بلکل کلیر ہے ہمارا یہ انیشیٹیو جو ہے جو گورنمنٹ کا انیشیٹیو اسی لیے ہے کہ پولیس کا امیج عوام میں بہتر کیا جا سکے یہ ہماری ٹاپ پریوریٹی میں فال کرتا ہے اسی لیے ہم ڈالفن کو نہ پولیس ٹیشن کے ڈسپوزر پر دینا چاہتے ہیں نہ پولیس ٹیشن سے ہماری ورکنگ کی کوئی انٹرفیرنس ہے